سندھ میں بادل برس پڑے، حیدر آباد، مٹیاری اور ماتلی میں تھنڈی ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل، میرپور خاص اور اس کی مزفات میں بھی بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر عاب، ٹنڈو والا یار ٹنڈو محمد خان میں بھی مستدھار بارش بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ملک پھر میں مستدھار بارشیں، لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش، باغ جنا میں درخت گر گیا راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی تیز بارش، جیلم، منڈی بہاودین، سیالکور، گجرات، جلالپور بھٹیا، میاں والی اور خاریا میں بھی بادل برس پڑے خاریا میں چھت گرنے سے دو بچے جانبہاق سڑکیں پانی میں ڈوب گئی خانوال میں توفانی بارش سے گلیاں سڑکیں پانی سے بھر گئیں ملتان میں بارش اور آندھی سے بجلی کی پرہمی متاثر گجرات میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی پورا شہر پانی میں ڈوب گیا گھروں گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع آمدو رفت میں مشکلات ڈی سی ہاؤس، ٹی پی او ہاؤس بھی پانی میں گھر گئے وزیر دفاع خواج آصف نے سسٹم ڈی ریل ہونے سے متعلق اپنے خجشات کا اظہار کر دیا کہا صورتحال تشویشناک اور غیر یقینی ہے معلومات نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ جلد کوئی آئینی بریک ڈاؤن ہونے والا ہے آئینی بہران نظر آ رہا جلد یا دیر سے ہونے والا ہے موجودہ محاضرائی میں آئندہ آٹھ دس دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں فچ نے حکومت نہیں اٹھارہ ماہ میں سسٹم لپیٹے جانے کی بات کی ہے میرے خیال میں حالات ایسے نہیں پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا سرگوشیاں ہو رہی ہیں اکتوبر آنے دیں پھر انتخابات سے متعلق درخواست لگا دیں گے سینئر فیصل وابڈا نے کہا حکومت مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرے گی آج جو نعرے لگائے گئے اس کے بعد پی ٹی آئی کو اللہ ہی بچائے تمام سیاسی جماعتوں کا صفایہ ہوگا ستمبر اکتوبر سیاست کے لیے اہم ہوگا حکومت وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گی تو گر جائے گی تحریک انصاف کے اب تک سنتیس افراد نے حلف نامے جمع کرائے چھے یا سات کے دستخط مشکوک ہیں تحریک انصاف میں اب شدت سے فاروڈ بلوک کی ضرورت نہیں معنی پی ٹی آئی باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا نواز شریف کا حاصف زرداری چودری شجاعت سمیت اتحادیوں سے رابطے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مقصود نشستوں کے فیصلے پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ہفتے کو پارٹی کا اجلاس بھی بلالیا لیگل ٹیم قانونی معاملات پر بریفنگ دے گی جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم کے بعد جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نے بھی ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی ہم نے اسے گفتگو میں جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نے کہا ایڈھاک جج کی پیشکرس سے معذرت ذاتی وجوہات کی بنا پر کی ایڈھاک ججز کی تائناتی آئینی ہے ایتراز بلا جواز ہے وزیر قانون آزم نظیر تارن نے کہا ایڈھاک ججز تائنات ہونی چاہیے آئین بھی اجازت دیتا ہے ایڈھاک ججز چیف جسٹس نہیں جیڈیشل کمیشن مقرر کرتا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی مدت ملازمت میں تواصی کی خبریں درست نہیں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا آٹھ ججز نے مقصود نشستوں کے کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا جمن ایم پی ایس کو بغیر سنے گھر بیجا گیا وہ بھی ریویو میں آ رہے ہیں تحریک انصاف نے ایڈھاک ججز کی تائناتی کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا بیرسٹر گوھر نے کہا ایڈھاک ججز آزاد عدلیہ کے لیے مظہر ہیں معاملہ سپریم جوڈیشن کانسل کو بھیج رہے ہیں اپوزیشن لیڈر رمریوب نے کہا چار ججز لگانے سے چھپن ہزار زیر التباہ کیسز ختم نہیں ہوں گے مقصد اپنے ہمخیال ججز کو ساتھ لگانا ہے چیف جسٹس سے گزارش ہے ایڈھاک ججز ہمارے کیسز نہ سنیں مقصود نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم نے کہا الیکٹن کمیشن نظر سانی کی اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے اپوزیشن لیڈر رمریوب نے کہا تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی ہماری حب الوتنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بیریسٹر گوھر نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا مقصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے سنتالیس ایم این ایز نے بیان حلفی جمع کرا دیا باقی تین ارکان بیرون ملک ہیں کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار ایدھی حکام کے مطابق چوبیس کھنٹے کے دوران نوے افراد کی میتے سردخانوں میں لائی گئی واضح نہیں کہ کتنی اموات ہیٹ سٹوک سے ہوئی محکمائے سہت کے مطابق ہیٹ سٹوک سے دو اموات اور انچاس کیسز ریپورٹ ہوئے جون سے اب تک مجبوری طور پر ہیٹ سٹوک سے جانبہہ کفرات کی تعداد اکیابن ہو گئی آرمی چیف جنرل سید آسم انین نے کہا پاک چین تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں دونوں افواز مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان اور چین آہنی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں چین کی پیپس لیبریشن آرمی کے یوم تاسیز کی جی ایچ کیوں میں تقریب چینی صفیر نے کہا پاک پاز ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی ہے امن کے لیے قربانی عدی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ایف پی آر ڈیجٹائزیشن کے مصبت نتائج سامنے آنے لگے چار ماہ میں ٹیکس ری فنڈ میں آٹھ سو ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سیلز ٹیکس ری فنڈ کی آدائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی دولت مند اور سرمایہ دار کو ترجیحی بنیادوں پر ٹیکس نیٹ میں لائے جائے غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے ٹیکس مقدمات کو جلد نپٹانے کے لیے ایپلٹ ٹریبیونلز کی تعداد سو تک بڑھانے کی ہدایت تابق نگران وزیر گوہر اجاز نے کہا بجلی کی فی جنٹ قیمت تیس روپے بنتی ہے لیکن سارفین سے ساٹھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں باون فیصد آئی پی بی پلانٹس حکومت کے ہیں جو اپنی استعداد سے آدھی بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن عوام سے بل پورا لیا جاتا ہے باقی اٹھالیس فیصد آئی پی پیس چالیس بڑے خاندانوں کی ملکیت ہیں وہ بھی پچاس فیصد صلاحیت پر چل رہے ہیں افسوس سارفین سے پوری قیمت وصول کی جا رہی ہے گوہر اجاز کا اویس لغاری سے تمام ایک سو چھے آئی پی پیس کا ڈیٹا سامنے لانے کا مطالبہ وزیر طبانائی اویس لغاری نے گوہر اجاز کی معلومات کو غلط قرار دے دیا کہا آپ بار بار ایک ہی غلطی دوہرہ رہے ہیں بزلی کی قیمت کپیسٹی سرچارج، فیول کاؤس، ٹرانسمیشن چارجز اور ڈسٹریبیوشن چارجز میں تقسیم ہوتی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں چودہ چودہ گھنٹے کی بجلی بندش سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نورتھ کراچی اور نورتھ نازم آباد کے علاقے متاثر لیا قدباد، نازم آباد میں دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیاری، بلدیا ٹاؤن، رنگی ٹاؤن، قرنگی اور لانڈھی میں بارہ سے چودہ گھنٹی کی بجلی بندش بجلی کا شارٹ فال چھے سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی طلب اور رس میں فرق نہیں ایمکیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمان نے کہا پاور سیکٹر کا مسئلہ کسی بھی دہشتگردی سے بڑا مسئلہ ہے چھے ٹریلین ہے گھروں کو بجلی نہیں مل رہی مگر بل آ رہے ہیں ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بجلی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے ملک کی ترقی کے لیے چودہ سو ارب روپے رکھے گئے مگر آئی پی پیس کو دینے کے لیے سترہ سو ارب روپے رکھے گئے یہ مینجمنٹ نہیں چل سکتی جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی کے خلاف چھبیس چلائے کو دھرنے کا اعلان لیاقت بلوچ نے کہا حکومت رات کو قیمتیں بڑھاتی ہے پھر دن کو جھوٹ بول بول کر مہنگائی کم ہونے کے دعوے کرتی ہے بجلی چوری اور مفت خوری کی عادت پڑ چکی ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئیں حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے سرینڈر کر دیا موسیقی